سکرین پر دکھائی جانے والی تصاویر جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں پاکستان کی انڈرورڈ دنیا کے سب سے خطرناک ڈون گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو کہ جیل میں رہ کر بھی فلمی گنڈے اور ہیرو کی طرح جب چاہیں جیسے چاہیں جیسے چاہیں مروا دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ آسانی سے آرمی اور آئی ایس آئی کے ہاتھ بھی نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ پولیس بھی ان سے ڈرتی ہے تو آج کی ویڈیو انہی کے نام ناظرین اٹھارہ فروی دوزار چوبیس کو لاہور کے بڑے دشمن گروپ کے سربراہ امیر بلائی ٹیپو ٹکاں والا کے قتل کی تحقیقات کا جیسے ہی آغاز ہوا تو انکشافات میں حسب توقع پتا چلا کہ اس جان لیوہ واردات کی کڑیاں بھی خواجہ اکیلوف گوگی بٹ اور ان کے گینگ سے ملتی ہیں جو لاہور کے انڈرورڈ ڈون کہلاتے ہیں ممکنہ طور پر یہی وہ گروپ تھا جس نے انیس سو چھانوے میں امیر بلاج کے دادا بلہ ٹکاں والا اور دوزار دس میں ان کے والے ٹیپو ٹکاں والا کو ٹھکانے لگایا تھا جی ہاں یہ وہی گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ کا گروپ ہے جو اب تک نہ جانے کتنے درجان اور سینکڑوں لوگوں کو ہمیشہ کے لیے عبدی نین سولا چکے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ کون ہیں یہ اتنے بڑے گنڈے اور انڈرورڈ ڈون کیسے بنے پاکستان پولیس ان سے کیوں ڈرتی ہے جبکہ پاکستان آرمی آخر انہیں ٹھکانے کیوں نہیں لگاتی یہ سب اور انڈرورڈ دنیا کے بہت سے خفیہ راز بتائیں جائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لہٰذا ویڈیو آخر تک دیکھتے رہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ گوگی بٹ کا گروپ پاکستان کے صوبے پنجاب کا سب سے بڑا انڈرورڈ ڈون گروپ ہے جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ پولیس نے پچھلے سال اپنی لسٹ کے مطابق جن پانچ مشہور گنڈے قبضہ مافیا اور ڈونز کی فہرس جاری کی ان میں گوگی بٹ کا نمبر پہلے نمبر پر آتا ہے اسی طرح کچھ عرصہ قبل پنجاب پولیس نے خاص طور پر لاہور کے بیس سب سے بڑے بدماشوں کی فہرس جاری کی تھی ان میں بھی گوگی بٹ سب سے پہلے نمبر پر موجود تھے یہی وجہ ہے کہ گوگی بٹ لاہور کا ایک بہت بڑا نام ہے جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گوگی بٹ کے بہت سے بڑے بڑے سیاستدانوں بیوروکریٹس اور خفیہ ایجنسی کے افسران کے ساتھ تعلقات ہیں گوگی بٹ کے میاں نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی کافے گہرے تعلقات ہیں جبکہ حمزہ شہباز شریف تو ان کے گھر کئی بار تشریف لا چکی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ سیاسی طور پر گوگی بٹ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے شریف خاندان سے کس قدر تعلقات ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اکثر شریف فیملی پر یہ الزامات لگتے آئے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام کروانا ہو تو شریف خاندان گوگی بٹ اور عابد بوکسر جیسے بڑے بڑے گنوں کا سہارا لیتا ہے جس کے بدلے میں یہ انہیں مقدمات میں ریلیف دلواتے رہتے ہیں اسی وجہ سے گوگی بٹ گروپ کو اپنے غیر قانونی کام کروانے میں کبھی بھی مشکل پیش نہیں آئی یاد رہے کہ گوگی بٹ گروپ ایک اکیلا گروپ نہیں بلکہ کئی مختلف گروپوں کو ملا کر ایک بڑا گروپ بنایا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق گوگی بٹ کے گروپ میں مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس بھی شامل ہیں اور ان تمام گروپس میں جٹ گروپ گجر گروپ خاجہ گروپ شیخ گروپ بھٹی گروپ پہلوان گروپ اور بہت سے دوسرے گروپس بھی شامل ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مختلف ازلا سے ہے مگر ان تمام گروپوں کو کنٹرول کرنے والا اکیلا ڈون گوگی بٹ ہے یعنی کہ یہ تمام کے تمام گروپ گوگی بٹ کے اشارے پر چلتے ہیں یعنی گوگی بٹ جو کچھ کہتا ہے یہ تمام گروپ ان کے ایک اشارے پر وہ سب کچھ کر دکھاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور شہر میں سیاست میں بھی گوگی بٹ کا کافی اہم کردان رہتا ہے کیونکہ گوگی بٹ اپنے علاقے سمیت لاہور میں جس کے سر پر بھی اپنا ہاتھ رکھتا ہے وہ الیکشن میں یقینی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ گوگی بٹ پر اب تک نہ جانے کتنے چھوٹے بڑے مقدمات درچ ہو چکے ہیں لیکن افسوس کہ ہماری بکاؤ عدالتوں نے ہمیشہ نہ صرف گوگی بٹ کو تحفظ فراہم کیا بلکہ یہ ہر بار ان کو باعزت رہا بھی کر دیتی ہیں گوگی بٹ کے اس وقت تقریباً دھائی سو کے قریب اپنے ذاتی گارڈز ہیں ان کے پاس بیس سے زیادہ تو صرف لینڈ کروزرز ہیں جبکہ درجنوں ویگو ڈالے اور باقی لگزری گاریاں الک سے ہیں یہ تو ان کے پاس موجود گاریوں کی وہ تعداد ہے جو کہ ڈیکلئر ہیں جبکہ انگیند غیر قانونی گاریاں ہیں جن کے بارے میں صرف گوگی بٹ ہی جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گوگی بٹ اربوں روپے کے مالک ہیں اور ان کی ایک سو پچاس مربع سے بھی زیادہ زمین ہے رہی بات گھروں اور کمرشل پروپرٹیز کی تو ان کے پاس ایک یا دو عام گھر نہیں بلکہ درجنوں آلی شان محل نوہ گھر اور درجنوں کمرشل پروپرٹیز ہیں یہ آج کل ٹک ٹوک پر بھی کافی زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں اور مختلف بڑے بڑے ٹک ٹوکرز کے ساتھ ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں گوگی بٹ کے خلاف پولیس کئی مقدمات بنا کر پولیس آپریشن بھی کر چکی لیکن گوگی بٹ کو پولیس کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکی جس کے ایک بڑی وجہ پولیس کے ایک بہت بڑے گروپ کا ان کے ساتھ کیا گیا تعاون ہے انہیں متدد بار گرفتار بھی کیا گیا مگر یہ جیل میں بیٹھ کر بھی وہ تمام تر کانٹ کرتے رہے جو یہ کرنا چاہتے تھے پھر وہ چاہے کسی سے زمین ہتھیانی ہو زبردستی بھتہ لینا ہو یا پھر کسی کو اس دنیا سے ٹپکا نہ ہو گوگی بٹ کے مخالف گروپوں نے بھی کئی شرارتیں کی لیکن گوگی بٹ کو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے جن سے دشمنی چل رہی ہے ان میں مشہور ترین گروپ ٹپو ٹرکا والا کا بیٹا بلائی ٹرکا والا کا ہے جن کے دشمنی بلائی ٹرکا والا کے بیٹے ٹپو ٹرکا والا سے تھی جنہیں انہوں نے دوزار دست میں ٹھکانے لگا دیا تھا بعد میں گوگی بٹ کے دشمنی بلائی ٹرکا والا کے ساتھ چل رہی تھی اب انہیں بھی گوگی بٹ نے چند دن پہلے دوزار چوبیس میں ٹھکانے لگا دیا ہے اس وقت لاہور شہر میں اور بھی بہت سے ایسے گروپ شامل ہیں جو لاہور شہر میں اپنا راج قائم کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ان گروپوں کے درمیان کئی بار تنازیات اور لڑائی جھگڑے بھی ہو چکے ہیں جن میں مختلف قسم کے جرائم پیشہ اور اشتہاری لوگ جان سے جا چکے ہیں جبکہ کچھ لوگ پولیس کی گریفت میں ہیں اور کچھ لوگ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں دوسری طرف عابید بوکسر گروپ بھی لاہور شہر میں خود کو ایک بہت بڑا گروپ قرار دیتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گوگی بٹ گروپ عابید بوکسر گروپ اور بلالٹ ٹرکاں والا گروپ یہ بہت بڑے گروپ ہیں ان گروپوں کو جہاں سیاستدانوں کی پشت پناہی حاصل رہی ہے وہاں بہت سے بیوروکریٹس کا بھی ان کے پیچھے ہاتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ان پر آسانی سے مقدمات درج نہیں ہوتی اور اگر کوئی مقدمہ درج کروانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پولیس الٹا اسی کے خلاب مقدمہ درج کر کے اسے بند کر دیتی ہے آج کل بھی ان گروپوں کے درمیان لاہور شہر میں دشمنیاں اروج پر ہیں اپنی جان کو خطرے میں دیکھتے ہوئے یہ ہر وقت اپنے ساتھ درجنوں گارڈز رکھتے ہیں کچھ دنوں پہلے گوگی بٹ کا دوست شیخ چنہ بھی لاہور شہر میں ہی قتل ہوا جسے بٹ برادری کے ایک نوجوان نے ٹھکانے لگایا امیر بلاج پر حملہ کرنے والا مظفر حسین تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا ذاتی ملازم تھا فون ڈیٹا کے مطابق واردات کے روز مظفر حسین نے گوگی بٹ سے متددر بار رابطہ کیا اور حملے کے وقت بھی یہ گوگی بٹ کے ساتھ رابطے میں تھا پولیس نے کینال ویو لاہور میں رات گئے گوگی بٹ کے گھر پر چھپا مارا لیکن وہ تب تک فرار ہو چکا تھا ذرائع کے مطابق دوسرا نمزد ملزم تیفی بٹ واردات کی رات پلین کے مطابق کراچی سے فرار ہو کر بیرون ملک بھاگ گیا مگر اس کیس کے حوالے سے حملہ آور مظفر حسین کی زیر حراست بیوی نے تحقیقات میں اہم ترین انکشافات کر دی ہیں جس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ مظفر حسین گوگی بٹ کا کئی سالوں سے ملازم رہا ہے جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مظفر حسین گوگی بٹ کا مالشیہ تھا جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امیر بلالٹ ٹیپو کے مارے جانے میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں کنیکشن موجود ہیں اور پھر دونوں کا پولیس کے چھاپوں سے پہلے ہی بھاگ جانا اس بات کی دلیل ثابت ہوتی ہے کہ صرف دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ امیر بلالٹ ٹیپو کے قتل کے بعد وہ پسٹول جس سے بلالٹ ٹرکاں والا کو نشانہ بنایا گیا موقع پر ہی غائب کر دیا گیا ہے ملزم کا پسٹول کس کے پاس ہے پولیس کو ابھی تک پتا نہیں چل سکا لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ میں دو روز قبل امیر بلالٹ ٹیپو کے مارے جانے اور دو ساتھیوں کے زخمی ہونے کے بعد عملہ اور مظفر حسین کے ساتھیوں کی کالے ویگو ڈالے پر فرار ہونے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہیں جس کے مطابق واقعے کے فوری بات دس بج کر تیرتالیس منٹ پر کالے رنگ کا ڈالا باہر نکلا جس کو فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ اس قتل کے واقعے کے فوری بات کالے رنگ کا ڈالا ونوے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا رہا ہے مگر اس کے باوجود ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ناظرین یہ وہ خطرناک ڈون گروپ ہے جس کے خلاف پاکستان کی مساجد میں پولیس کی جانب سے بھی بقاعدہ اعلانات کروائے جا چکے ہیں ان اعلانات میں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ گوگی بٹ کے خلاف تمام مقدمات درج کروائیں تاکہ اسے قانون کے کٹہرے میں لاکر سزا دلوائی جا سکے مگر افسوس کہ اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے ان کے خلاف ان کے ڈر کی وجہ سے مقدمات درج نہیں کروائے اور جن لوگوں نے مقدمات درج کروائے ان پر بھی یا تو کاروائی مکمل نہیں ہوئی اور اگر ہوئی بھی تو خاجہ عقیل بٹ عرف گوگی بٹ اور طفی بٹ سمیت ان کے تمام کارین دے ان تمام تر مقدمات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ایک بات یاد رکھیں دولت جتنی مرضی ہو پروٹوکول جتنا بھی ہو اور سیاسی سپورٹ بھی جتنی مرضی ہو یہ سب کچھ عارضی ہے کیونکہ ایک دن موت آنی ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے وہاں نہ تو مال و دولت کا مائے گا نہ سیاسی سپورٹ اور نہ ہی کسی قسم کا پروٹوکول اس لیے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائیم کی دنیا سے دور رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے اور میری تمام احباب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دے تاکہ وہ ہر قسم کی جرائیم کی دنیا سے دور رہیں پر ایسے جرائیم پیشاور اناثر سے بھی بچ کر اپنے مستقبل کی فکر کریں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک وارس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں